محلت کوئی مجھ کو تھوڑی شدے دے یا میرے دل کا دھڑکنا بھی لے لے کیا ہوا چناب؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ امی کیا سوچیں گے؟ آپ اپنی امی کو نہیں دیکھ رہے ہیں انہیں کیا ضرورت رشتہ کرانے کی؟ ان سے کہیں کلینک بند کر کے رشتہ کروانے والا آفس کھولیں کیا ہوا کیا تمہیں ریلیکس؟ کوئی ہے تمہاری؟ اور سچ پوچھو تو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر عیسہ کی شادی ایردہ یا نویرہ میں سے کسی سے ہو جائے؟ آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ میری امی کا کوئی دماد آپ سے بہتر ہو؟ اسے بہتر؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ عیسہ آپ سے بہتر ہے؟ اسے ماندھار تھوڑا زیادہ ہے آپ کی طرح سے کوئی فرق نہیں ہے؟ تو پیسہ امپورٹن چیز نہیں ہے کیا؟ صرف پیسے کی وجہ سے کوئی بہتر تو نہیں ہو سکتا ہے ماندھار تھوڑا زیادہ اپروچ ہے تم لڑکیوں گے اور آپ لڑکی؟ آپ لوگ مہد بیوٹی کی وجہ سے یہ نہیں کہتے ہیں؟ کہ یہ لڑکی اس لڑکی سے زیادہ بہتر ہے؟ بلکل کہتے ہیں مگر شادی تو اسی سے کرتے ہیں جس پر ان کا دل آتا ہے اب تم دیکھو تم تینوں بہنوں خوبصورت ہو مگر تم سب سے زیادہ اچھی ہو اچھا یعنی کہ آپ نویرہ کی بات کریں نویرہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے تو نام کیوں نہیں لیتے نویرہ کہاں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے ابھی یہی کہا ہے اب اپنی بات سے پلٹیے گا مات میں پلٹ نہیں رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں سنا بقول آپ کے جیسے نویرہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے ویسے ہی میرے لیے ایسا آپ سے زیادہ رچ آپ سے زیادہ ہینسوم کیرنگ اور ہر لحاظ سے بہتر ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس سے کس طرح سے بہتر ہیں اف اتنا غصہ یہ شوہر کی اتنی برائی وہ شوہر جو اپنی بیوی کے سامنے اپنی سالیوں کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہا ہے میں ہیسا کچھ نہیں کہہ رہا دیکھو میری نظر سے دیکھو تو تم دنیا کی سب سے حسین ہو رہا عورت عورت ہو گئی ہوں میں لڑکی نہیں رہی عورت نہیں 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 دیکھو I love you اسی لئے میں تم سے شادی کی ہے تم سے اچھا کوئی نہیں ہے trust me آتا گھنٹا ہو گیا کیوں نہیں ابھی تک کوئی کومنٹ آیا انتظار کرتے ہیں تھوڑی دیر اور نہیں آئے گا کوئی کومنٹ کب تک انتظار کرتے رہیں گے میں روٹیاں بنانے جا رہی ہوں ارے آ جائے گا نفیرہ ایک لائک آئے نہ یہ آپ کا فون ہے نا کیا گھنڈا کرتی ہے شکر کرو لڑکیوں لڑکا ہوتی تو اتنی زور کا چانٹا مارتا کہ دن میں تارے نظر آ جاتی شرم نہیں آتی لڑکیوں کر بلیک میل کرتی ہو تمہیں پتا ہے آپ کو کتنا ڈاٹا ہے میں نے گھر سے نکال رہا تھا اس کو بابا ریدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے سب ڈرامے بازی ایس کی جانتا ہوں چیتنا صدف صحیح کہتا تم دونوں بہت تیز ہو گئے صدف آنٹی نے کبھی یہاپ کو کچھ کہا ہے وہ تو ہر کام ہی غلط کرتا ہے جبگا ربت تنیس ریدہ بابا یہاپ کی وجہ سے آپ نے پہلے بھی ریدہ کو ڈاٹا تھا اس لئے وہ دکھی ہو کے چلی گئی ہے کب ڈانٹا تھا جب یہاپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بائک پر ریدہ کو چھیڑا تھا اچھا بند کرو یہ تقریف تمہاری ماں سے پوچھتا ہوں یہ تربیت کی ہے تم لوگوں کی پتنیس کئے گی سبان چلاتی یہودہ اچھی چاہے پوپو سلیم کھا ہے کون سلیم ہمارا ڈرائیور اور کون مہم وہ ہمارا بہت پرانا ڈرائیور ہے سیملی کی طرف تم ایسے بلاو گی ظاہر ہے آپ جیسے مخاطف کریں گی ایسی مخاطف کروں گی اچھا تو اب تو میرا مقابلہ کرو گا پھر چھوڑے مجھے یہ بتائیں کہ مجھے امی کی طرف جانا ہے تب کیسے جاؤں گی تو اس میں مسئلہ کیا ہے آپ میرے ساتھ چلیں ہاں ہاں ایسا کے ساتھ چلی جاؤں گا بلکہ اچھا ہے تم جاؤں گے تو زاہدہ بھی خوش ہو جائے گی اس سے مل لوگے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ پلیز تکلیف نہ اٹھیں آرے اس میں تکلیف کی کیا بات ہے میں چلتا ہوں ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے لو تھانکس دعوار آنے والا ہے میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گا یہ تو زیادہ اچھی بات ہے دعوار آتا ہے پھر ہم تینوں ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے اسکوز می ہی ہلو ہری چلی جاتی نا اس کے ساتھ کیوں نہیں نہیں کیونکہ وہ اپنے چکر میں جانا چاہتا ہے وہاں میں تو اسے بہان سے بھیج رہی تھی وہاں بھئی نویرہ تو اسے پسند آہ ہی گئی ہے میں چاہرے ہوں کہ ریدہ کو بھی دیکھ لی تو اچھا ہوگا اچھی طرح جانتے ہوں نویرہ اس کو کیوں پسند آگئی ہے ہی کیا اس میں جاہل گواد تمہاری ساگی بہن ہے وہ برحال جو بھی ہے اس کی شادی نہ نویرہ سے ہوگی اور نہ ہی دیدہ سے ویسے میں نے تم جیسی بہن کبھی نہیں دیکھتا جو اپنی بہنوں کی کسی اچھے ویل آف خاندان میں شادی ہونے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں سٹرینج موسیقی 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 تم کھانا نہیں کھاتی نا اس وقت تمہیں ویکنیس ہو گئی اور کچھ نہیں ہوا ہے نہیں مجھے پتہ ہے میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے مجھے بہت ڈر لگ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کچھ صحیح نہیں ہے اچھا میری بات سنو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں تمہارے پاس صرف یہ ہی آپشن ہے ورنہ میں بابا کو بتا دوں گی وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے انجیکشن بھی لگوائیں گے میں چلتی ہوں تمہارے سا چلو گی نا چل چل دفیرہ مجھے کچھ ہوگا تو نہیں نا میں ٹھیک ہو جاؤ گی نا میں ٹھیک ہو جاؤ گی نا مجھے بہت نیسے پہر لگتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا ہاں ٹھیک? چلو چلو آپ کا بھائیب مجھے پتا ہی نہیں چلا چائے بانوا تو نہیں میں نے چائے نہیں پینے بیٹھو میں نے بات کرنی ہی ضروری بوڑی ہو گئی ہو تو آپ نے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تین بچیوں کو اکیلے پالا ہے میں نے تو جوان تو نہیں رہ سکتی بہت تیز ہو گئی ہیں تمہاری بچی اچھا ہے نا سیدھیوں کو تو شوہر بھی نہیں پوچھتے اس لئے تیز بنانا پڑا کہ کہیں کل کو میرے جیسے حال نہ ہوں اس قدر تیز میں تصور بھی نہیں کر سکتا کیا کیا میں خود سزا دوں گا نہیں آپ سزا نہیں دے سکتے میری بیٹیاں ہیں میں نے پالا ہے کیا مطلب ہے تمہارا میری بیٹیاں نہیں ہیں وہ ہے بالکل ہے لیکن آپ نے تو صرف احاب کو پالا ہے اس لئے آپ سزا بھی صرف احاب کو ہی دے سکتے ہیں اچھا تو پھر تم نے مجھے نویرہ کے رشتے کے لئے کیوں کہا رکھتا ہے مشکل ہو رہی ہے آپ کو رہنے دیں آپ آپ مت دھونگی ہے میں کسی رشتے والی سے کہتوں گی رشتہ مل جائے گا جب پالا ہے میں نے تو کنارے بھی میں لگا لوں گی آپ بالکل پریشان مت ہو رکھو بہت مختلف ہو گئی ہے مطلب پہلے تو ایسی نہیں تھی کیسی نہیں تھی پہلے تم مجھ سے ٹڑتی تھی کوئی بات کہتے ہوئے دس دفرہ سوچتی ہی تھی کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں اور اب دھڑلے سے بول دیتی ہو جو تمہارے جی میں آتا ہے انسان کچھ کھونے کے خوف سے چپ رہتا ہے اب میرے پاس سب کھونے کو کچھ نہیں ہے آپ چلے گئے بچیاں جوان ہو گئی اور میں بوڑی ہو گئی تو آپ چپ رہنے کا کیا فائدہ چھوڑے آپ پتائیں کیا کیا ہم دونوں نے جب میرے اختیار ہی نہیں تو پھر میں کیوں بودھوں تم خود بتا کر دوں میں کچھ نہیں بودھوں گا کون آئے تھا بھائی ہم آئی ہے اچھا امی پوچھ رہی تھی کہ تم دونوں کیا کر کر آئی ہو بابا ناراض ہو رہا ہے تو پھر کیا کہا تم نے پھر کیا میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا احاب کے موبائل سے ساری تصویریں بھی دکھا دی لیکن ایک بات کی حیرت ہو رہی ہے مجھے پڑی کیا حیرت ہو رہی ہے وہ امی نے مجھے آج کچھ بھی نہیں کہا منحوس بھی نہیں بولا اور یہ احاب کا موبائل بھی نہیں لیا مجھ سے پاگل اتنی سی بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ امی نے منحوس نہیں کہا مہاب کیوں آئی ہے اس وقت اس کا یوں آنا گھڑ بھڑ تو ہے تم سے کس نے کہا پوپو نے بتایا مجھے میں نے کہتی تھی آپ سے کہ یہ ریدا کو بھی بگاڑ دے گی مگر آپ نے میری ایک نہ سنی آپ سے ایک رشتہ نہیں ڈھونڈا گیا نویرہ کے لیے پہلے ریدا کا تو ہو جائے پھر دیکھ لیں گے نویرہ کے لیے بھی عیسیٰ کرنا چاہتا ہے ریدا سجادی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے پہلے دعوار اور پھر عیسیٰ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں لگتا ہے جتنی قربانیاں میں نے دی ہیں اس کا حل مجھے بل رہا ہے آج یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ریدا کی شادی عیسیٰ سے کروائیں گی ہاں ہاں بھائی بچپن سے دیکھا بھالا بچہ ہے کوئی اچھی فیملی ہے اس سے اچھی بات کیا ہوگی امی امی ادھر دیں گے آپ اس رشتے سے انکار کر دیں گے ٹھیک ہے کیوں کوئی مسئلہ ہے مسئلہ ہو یا نہ ہو دعاور سے بہتر دماد اس گھر میں نہیں آسکتا یہ کیا زد ہے سب کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے بیٹھا تو ٹھیک ہے آپ عیسیٰ سے شادی کروا دیں لیکن پوری زندگیہ میری شکل دیکھنی کو ترس جائیں گی یہ کیا بے وکوفی کی زد ہے کوئی وجہ تو ہو آخر مجھے وجہ نہیں بتا آپ اس گھر سے میری امپورٹنس کم نہیں کر سکتی اس گھر میں کسی کو بہتر چیز نہ آج تک ابھی ملی ہے اور نہ ہی ملے گی مجھے پورا یقین ہے یہ جو صدف آنٹی سے ملنے جاتی تھی نا انہوں نے جان کی اس کو اللو کا گوشت کلای اس لیے ایسی ہو گئی ہے ہماری جان کی دشمن میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ تم نے اس کا کیا بگاڑ ہے تمہارے کیوں پیچھے پڑ گئی ہے تو تم نے اس کا کیا بگاڑا تھا چھوڑو ہے یہ ایسی میں تو اب تمہاری عیسیٰ سے شادی کرا کے راؤں گی ہوئی تم کب سے جانسی کی نانی بن گیا ہو جو بھی ہو جائے میں تمہاری شادی عیسیٰ سے کرا کے راؤں گی اپنے لیے تو میں کچھ کرنی سکی با بھائی بڑی کلوزنیس ہو رہی ہاں بہنے اس لیے کلوزنیس ہے تو میں نہیں ہوں گی لگتی تھی نہیں مذہب کلوز نہیں ہوتی نا تم ہمارے تم میرے خلاف پارٹی بازی کر کے اچھا نہیں کر رہی ہو لگا اور جو تم کر رہی ہو وہ اچھا کر رہی ہو کیا کیا ہے کچھ نہیں ایسی کہہ رہے اور اگر تم کرو گی تو تمہیں پتہ ہوگا پہلے سے ہم سے کیوں پوچھو گی کھر نہ جا رہی بائی ابھی کیوں جا رہی ہو ابھی تو آئی ہو وہ کیا ہے کہ عیسیٰ کو سارا کی چھوٹی بہن دکھانے کے لیے لے جا رہی پیسے میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کروا دیتی لیکن اس نے منع کر دی سچی ایسیٰ کو مجھ جیسی لڑکی چاہیے اب تم تو اس کے ساتھ رہتے رہتے اس جیسے ہوں گئی ایسیٰ نے تو انکار کرنا ہی تھا صحیح کہہ رہی ہو تمہا سمجھ سکتے ہیں تم ایسا کرو کہ دو چار دن کے لیے میری طرف چلے ہم دونوں شاپنگ پہ چلیں گے اور میں تمہیں اپنے کپڑے بھی پہننے دوں گا جو کہ بہت ایکسپینسیو ہے دعوال نے بہت اچھے کپڑے دلوائیں مجھے اور چوز تو اتنے اچھے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا برینڈی جیولری سنگلاسز اور بہت کچھ بہت مزا آئے گا چلو فاہو میں تو ایم فریسوری ہوں تمہاری باتنے سون کر کتنے اچھی بہن ہو تم باقی ہی اس کرنے دوں گی مجھے اپنی چیزیں ہاں کیوں نہیں بہن ہو تم میری لیکن ایک مسئلہ ہے کیا اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو تمہارے ساتھ راؤں گی تمہاری چیزیں ہی اس کروں گی تو بلکل تمہارے جیسی ہو جاؤں گی پھر اگر عیسیٰ کو میں پسند آگئی تو تم اپنی بہن کی شادی دعور سے زیادہ ہم یہ شخص سے کرا دوں گی இவھی دونے ہوں நான் 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 தாவனாமாம் போனு நான் موسیقی اٹھوکے اٹھوکے چکیمارنی ٹھیک باب آپ تو مہندر ہی جائے گی وہ نہیں اندر اور اگر ہوتے بھی تو اس وقت آپ سے نہیں مرتے کیا مطلب؟ تاور بہت دورنگ ہے اسے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں ہے سب سے اچھا پہلے تو ایسا نہیں تھا میرے بچپن کا دوست ہے کافی لائف لی تھا آپ اسے خیال رکھا کریں آپ تو یہ ہی کہیں گے ظاہر ہے آپ ان کے دوست ہیں میرے دوری صحیح کہہ رہی ہے آپ کچھ اتنی بری میں لگتی ہوں اتنی ہوں نہیں نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا آپ داور کی پسند ہے بری ہو ہی نہیں سکتی داور کی پسند تھی اب نہیں اس بات سے بہت افسر بھی رہتی ہوں اسی لئے آپ سے اس دن اتنی غلط بات کرتی تھی اس دن آپ نے ایک نہیں کئی غلط باتیں کی تھی کیا مطلب کئی غلط باتیں کی تھی چھوڑیں جو ہو گیا سو ہو گیا پہلے تو صرف اور سے بھابی تھی اب میری آپ تو سالی بننے والی ہے اس لئے آپ کہہ سکتی ہے میں مائن نہیں کروں گا پتا نہیں اب میں آپ کی بھابی رہوں بھی یا نہ رہوں کیا مطلب مجھے نہیں رکھتا کہ میری یہ شادی چلے گی آپ کو بھی ابھی اپنی شادی کا سوچنا نہیں چاہیے میری شادی کا آپ کی شادی سے کتالوگ اگر میری شادی نہ رہی تو کیا پتا آپ بھی اپنا ارادہ بدل دیں آپ کو بھی اپنا ارادہ بدل دیں آپ کو بھی اپنا ارادہ بدل دیں نہیں پلیز ایکسپین اگر مجھے تلاک ہو گئی تو آپ میری بہن سے شادی توڑی کریں گے تلاک کلاز آپ کی زبان پر آیا بھی کسی ہے دعور میرا بھائی ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے بہت لگی ہیں آپ آپ کو صرف اور صرف دعور کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کی خوشی کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں پھر میں چلتا ہوں ایکسکیوز می سیٹھ بہت محبت بھی ملے ملے ایسیلام علیکم سیٹھ بہت محبت بھی سیٹھ بہت محبت بہت محبت بھی ملے سیٹھے کیسی آپ میں ٹھیک ہوں مجھے آپ سے بات کرنی تھی چی چی بلکل کہیں کیا بات کرنی ہے دیکھیں میں صاف بات کروں گی آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے نہیں نہیں میں بلکل مائنڈ نہیں کروں گا آپ بولیں کیا بات کرنی ہے آپ پلیز غلط مت سمجھے گا لیکن ماہم کبھی بھی آپ کی شادی ردا سے نہیں ہونے دے گی ردا سے جی ردا سے وہ اصل میں ماہم دعور کو اتنا چاہتی ہے کہ وہ چاہتی نہیں ہے کہ دعور سے بہتر کوئی بھی اس فیملی میں آسکے مطلب یہ کہ میں دعور سے بہتر ہوں آپ کو بھی ایسے لگتا نہیں تو پھر مسئلہ کیا اگر میں دعور سے بہتر نہیں ہوں تو پھر تو میں ماہم کی کسی بہتر سے شادی کر سکتا ہوں وہی تو میں خود یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی بھی حال میں پیچھے مت ہٹیے گا اور آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ردا کو دنیا کا بیسٹ ہزمنڈ ملے اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بیسٹ ہوں میں یہی نہیں کہہ رہی ہیں تو پھر آپ کیا کہہ رہی ہیں نویرہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ردا کے سلسلے میں امی سے ملیں اور اگر آپ کو کوئی روکے بھی نا تو آپ رکیے گا نہیں جی ٹھیک ہے اور کچھ نہیں بس یہ کہ ردا اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو بتائی نہیں سکتی بس یہ ایک مسئلہ ہے آہاں کیسا مسئلہ اس کے سر کا درد بیسے میں نے ردا کو رازی کر لیا ہے ڈاپٹر کو دکھانے کے لیے آپ کسی کو بتائیے گا نہیں وہ بچاری نا بہت ڈری بھی ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اس سے کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تھا لیکن وہ یہ بات گھر والوں کو نہیں بتانا چاہتی کیسے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں آپ ابھی تو ہم بس گوگل کر رہے ہیں اصل میں ہمیں ڈاکٹر کا اتنا پتہ نہیں ہے نا اس لئے چلے آپ کے اس مسئلے کا بھی میں حل نکالی دیتا میں کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ کرتا ہوں آپ ٹھیکے ڈاکٹر کا پتہ کرتا ہوں ٹھیکے ڈاکٹر کا پتہ کرتا ہوں نویر ایک بات کہوں میں میں رضا کو نہیں تمہیں پسند کرتا ہوں I like you شادی کرو کی مجھ سے ہاں نویر ایک بات کرتا ہوں جو آپ کو جانتے ہیں مجھے 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 آبیرہ اللہ میکنی اللہ آپ نے دکٹر کا پتہ کر لیا زیادہ بہتر ہل رہتا ہے رہنے آپ نے معلیک کرتی جی وہ آپ نے کہا تھا آپ ڈاکٹر کا پتہ کریں گے تو میں سمجھی بات ختم ہو گئی تھی آپ کو کچھ اور کہنا تھا کہیے نہیں پہلے میں ڈاکٹر کا پتہ کرلوں اس کے بعد پھر آپ سے بات کرلوں جی جی بالکل پلیز جلدی سے پتہ کر کے بتائیں تھانک یو اللہ حافظ اللہ حافظ اے تمہا سوں گئی کدھر آئے بہن چھناب ہاں یار تمہارے پاس ہی آ رہا تھا یار بہر تمہارے ہوسپیٹل میں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر جعفر ان کا پوائنٹ میں چاہیے وہ تو میورولیجسٹ ہے میرا دوست بھی ہے خیریت دوست ہے ہاں تو پھر تو اچھی بات ہے نیر اپوائنٹ میں لیتے لیکن ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ تو سے وہ میں انہی کو بتاؤں گا تجھے نہیں بتانا میں یار میں بھی ڈاکٹر ہوں گا اتلیسٹ میں گائیڈ کر سکتا ہوں نہیں بتانا ہے نیر اپوائنٹ میں لیتے ہیں اچھا ہاں یاد ہے یار کل کی اپوائنٹ میں لیتی وہ تو ہو جائے گا لیکن مجھے کچھ تو بتاؤ کیا ہوا ہے نہیں بتانا نا کہا تو ہے اتی بار کہا ہے مجھے میری پرسن لائف میں کسی کی بھی ٹانگڑانا بلکل پسند نہیں ہے یہ سمجھا دیجے گا انہیں آپ تو تم بھی تو دیکھو نا اے آپ تمہارے کمرے سے کیا کچھ نہیں نکلا ایک چیز نہیں اٹاؤں گا میں بھی بتا دوں گا کہ میں کیا چیز ہوں پھر چی بھرکتے کرنے لگا کیا چیز ہوں تو مجھے بھی تو ذرا پتہ چل لے بولو مجھے نیا فون چاہیے میں نہیں دل آنے والا نیا فون خود جا کے کما ٹھیک ہے اری کہاں جا رہے ہو لوگوں سے فون چھیننے فیلال تو میں سی طرح کما سکتا ہوں اور اب تو یہ اببا جی کا حکم بھی ہے اےہاپ رک جاؤ اےہاپ دیکھ لیا خونڈا بن گیا تمہارا بیٹا مبارک کو بہت پو آپ بھی تو بلا وجہ اس کی پیچھے پڑ گئے کون سا جوان لڑکا ہے جس کو ایڈبینچر کا شوق نہیں لوگوں سے فون چھیننے ایڈبینچر کہلاتا ہے ایک ضرراصی بات کو آپ نے زد بنا لیا فون بھی تو آپ کی بیٹی نہیں لیا تھا اس سے آپ کی بیٹیاں کر رہے تو ٹھیک ہے میرا بیٹا کچھ کر دے تو عذاب پڑ جاتا ہے با بہی با تم یہ مد بھولو کہ اس بیٹے نے اپنے باپ پہ بندوخ تانی تھی ارے بھائی وہ نیند کے نشے میں تھا اس وقت اس کو کیا پتا وہ کیا کر رہے ہیں نیند کا نشہ نیند کا نشہ تھا یا کسی اور چیز کا نشہ آپ میرے بیٹے پہ الزامت لگائیے میرا بیٹا نشہ نہیں کرتا اچھا تو اس کے کمرے سے جو نشہ بر چیزیں ملی تھی وہ کیا ہیں وہ سب چیزیں اس کے دوستوں کی تھی بتایا اتتھا اس نے آپ کو تو رنگ برنگی فون بھی اس کے دوستوں کی ہاں ہاں اس کے دوستوں کے تھے گھنڈا موالی نہیں ہے میرا بیٹا اگر ہوتا نا تو بہر جا کے چین لیتا لوگوں سے وہ تو آپ سے مانگ رہے ہیں دیکھیں آپ بس اس کو نیا فون دلا دیں اور یہ کسہ یہیں ختم کریں میں نہیں دینے والا فون دیں حد ہو گئی ہے خدا کیلئے آپ میری بات کی نہیں سنتے ہیں ہم سمتے ہیں ہم سمتے ہیں ہیلو بات ہو سکتی آپ سے نویرہ نویرہ میں تمہاری ویڈیو دیکھئی اٹھ سمئیزنگ مزاک کر رہے ہیں ارے نہیں مزاک نہیں کر رہا سچ بول رہا ہوں تمہاری آواز تمہارے بات کرنے کا طریقہ تمہاری اردو مجھے سکتے ہیں کیا فائدہ ہوا views تو آئے نہیں نویرہ جی views بھی مل جائیں گے پس ہمت ہی ہارنے آکھنا اجا سنو میں نے اپوائنٹ پر لیے شاید آج کی اپوائنٹ پر مل جائے آج کی اپوائنٹ پر مل جائے گا ٹھیک ہے آپ میسیج کر دی جائے گا ہم تیار جائے گے ایک بات بولو سو بولو آپ بلکل پریشان متو جدا ٹھیک ہو جائے گا میں میں کیوں پریشان ہوں گا آپ اس سے شاہدی کرنا چاہتے ہیں اس لیے ویسے وہ کوئی بھمار نہیں ہے بس تھوڑی سی کمزوری ہوئی ہے ہم تو اپنی تسللی کے لیے دوکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ہماری اپنی ہیلپ کر رہے ہیں میں آپ کے میسیج کا انتظار کروں گی ان تینکیو میرے میسیج کا ویٹ کرنے کے لیے چی خوش نہیں جیلے میں ملتے ہیں آج اللہ حافظ ہاں دعور کتنے بجے ہوں میں آج ریدا ریدا میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم یہاں پر ہو اٹھو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے مجھے نہیں جانا کہیں اٹھو بپاس بند کرو چھلو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے بھائی کہہ دیا کہ نہیں جانا کیوں پیچھے پڑ گی ہو ارے کیا ہوگی ہے غصہ کیوں کر رہی ہو کیونکہ مجھے آ رہا ہے غصہ نہیں جانا اب تو اپوائنمنٹ لے لیا جانا پڑے گا کل تک تو پتا نہیں تھا کہ کس کے پاس جانا ہے اور ایک دم سے ڈاکٹر سے اپوائنمنٹ بھی لے لیا با ارے بھائی میں نے تھوڑی ایسا نے لیا ہے ایسا نے ایسا کو کیوں بتایا وہ سب کو بتائے گا ردا ایسا بالکل بھی ایسا نہیں ہے وہ کسی کو نہیں بتائے گا بھائی نہیں جانا مجھے ارے کیا ہوگی ہے تمہیں یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں نہیں ہوا مجھے کچھ ٹھیک ہے جب ایسا آئے گا تو تم اسے خود منا کر دے رہا ہاں کر دوں گی میں نہیں ڈرتی کسی کیا ہوا تمہوں کو نے کیوں شور مچایا ہوا ہے امی بو میں بزار جا رہی ہوں اور یہ میرے ساتھ نہیں جا رہی ہے کیوں جانا ہے تمہیں بزار ماہم کے لئے گفت لینا ہے نا ردا کی طرف سے وہ آج کل بہت نراز ہے ردا سے تو ردا تم کیوں نہیں جا رہی چھوٹ بول رہی ہے مجھے کوئی گفت شیفت نہیں لینا تو پھر کیوں جانا ہے اسے بزار نویرہ کیا بات ہے کیوں جانا ہے بزار وہ اصل میں کہہ رہی ہے مجھے کہ میں گفت لے لوں بس مجھے نہیں خریدنا ہاں تو تم کیوں نہیں جا رہی ہو ماہم میری بچی خوش ہو جائے گی اتنا ناراض ہو کے گئی اس دن یہاں سے اور امی ٹائم تو لگے گا اچھا سا گفت لینے کے لئے بزار میں ڈھونڈا بھی ہوتا ہے دو گھنٹے نہیں تین گھنٹے تو لگی جائیں گے پیسے ہیں تمہارے پاس جی ہیں ردا کے پاس ہیں اچھا سا گفت لیں گے تو ماہم خوش بھی ہو جائے گی نا تو بس پھر ردا اٹھو جلدی جاؤ جلدی جاؤ اچھا سا دو پھر لے کیارو واہ بھئی بڑی صفائی سے جھوٹ بولنا آگیا اور کتنے بجے اپوائنٹمنٹ ہے پانچ بجے کی اور جاؤ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ چلو بس مجھے سب پتا ہے بس مجھے سب پتا ہے اچھا بیٹ کرو ڈرائیور کو بھیجتیو اکیلے کیسے جاؤ گے آپ کو میری فکر کرنے کی پلکل ضرورت نہیں ہے اب مینج تینکیو میں کوڈرائیور کر سکتا ہوں بات نہیں کریں گے تو بات آگے کیسے بڑھے گی پوچھے نا ریڈا سے کیسی ہے پوچھے نا ریڈا سے کیسی ہے پوچھے نا آپ کتنی پیاری ہے نا ریڈا اس کی آنکھیں دیکھیں ریڈا ایدر دیکھو نا موسیقی 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 آپ وہ ڈاکٹر کا پتہ کرنے نہیں تو پھر پتہ ہم چلتے ہیں ہاں جائیں جائیں ڈاکٹر کا پتہ کریں یہی تو میں کہہ رہی تھی آپ سے نہیں نہیں میں پتہ کر گیا موسیقی موسیقی تمہارا دماغ خراب ہے مجھے منا کیا میں نے نہیں آنا ہسپٹل عجیب کپرountوری اوپر سے کیا عرکتیں کر لی اچھا نا ناراض تو نہیں ہیلو آمی نویرہ کھا ہے ریڈا کی ساتھ بازار گئی ہے کیوں آپ کو پورا یکین ہے کہ وہ ریڈا کی ساتھ بازار ہی گئی ہے ہاں ہاں دونوں ساتھ ہی گئی ہیں دو تین گھنٹے میں آجائیں گی کتنے گھنٹی دو یا تین یہ کس سے سوال ہے بتائیں نا شاید تین کہا تھا بہت ہی تیز ہے بہت ہی تیز ہے کون بتاتیوں میں آپ کو کیونے آپ کو خیشانے کریں کیوں کہ دو یا وہاں کیوں کہا تھا بہت ہی تیز ہے ترسٹ کے محلب یہ تھوڑی کیا ہے کہ کوری کرتے ہیں ڈاکٹر کو کچھنا کچھ تو لگا ہے نا جس کی وجہ سے انہوں نے کائے کہ ام آئے کرواؤں انہوں نے کچھ نہیں لگا وہ جب ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ تم بالکل ٹھیک ہو تو یہ کیوں کہا کہ ابھی ابھی کرائیں یہ انہوں نے نہیں میں نے کہا ہے دیکھو اب تم ہسپیٹل آئی بھی ہو نا تو ٹیسٹ کروان لیتے ہیں اب روز جو ہوس تو تم گھر سے نہیں آسکتے نا ہسپیٹل اچھا پیسے زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس پیسوں کی فکر تم کیوں کر رہی ہو میں ہوں نا آپ نے ڈاکٹر کو پیسے نہیں دینے دیے یہ سائن نہیں ہے دیکھیں اس ٹائم پہ پیسے امپورٹنٹ نہیں ہے پیسے امپورٹنٹ ہے اور وہ ہم نے ہر حال میں کروایا ہے ٹھیک ہے تمہیں بیٹھ کرو میں آئے ہوں بیٹھو سب ٹھیک ہو جائے گا پریشان ما تو اس سے تبیہ دور ساادہ خراب ہوگی تمہیں کام کرو اپنی امی کو کال کر دو کہ تھوڑا سی دے لگے گی تم کارو ماں میں کرتین فون سب ٹھیک ہے نا کوئی کر پڑ تو نہیں ہے نا سب ٹھیک ہی ہو انشاءاللہ اب ایک منٹ میرا جاؤ بلا رہی ہے سب ٹھیک ہے امی بہت بس سے نئے کینی جدی کھراؤ پتنی ماں میں کچھ کھایا ہے ایشاہی کوئی بھی بہا نہ بنا توڑا ٹیسٹو کرانے تم بات کرو ہیلو جی امی کہا ہوں تم مال میں ہاں بات کرواؤ میری کسی دوکاندار سے میں نہیں کرا سکتے کسی دوکاندار سے بات مال میں ہونا تم تم میری بات کرواؤ کسی دوکاندار سے میں فون رکھ رہی ہوں خدا حافظ محلت کوئی مجھ کو تھوڑی سی دے دے یا میرے دل کا ڈھڑک نہ بھی لے لے ڈھڑک نہ بھی لے ڈھڑک نہ بھی لے شما پسپiliśmy